السلام علیکم سٹورینز انگلیش ماسٹر چینل کی جانب سے آئی ایم یور ٹیچر اکیل ہیمار آج کا میرا لیکچر نمبر ہے الیون کس ٹرانسلیشن فرام اردو انٹو انگلیش کے اوپر یہ ہمارا چلنا ہے ٹینسیز چلنا ہے اب ہمارے اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ ٹینسیز کا سینٹنس ٹینس رہ گیا ہے جو ابھی میں آج پڑھاؤں گا اس کے بعد لاسٹ رہ جائے گا ٹوٹل بارہ ٹینس ہوتے ہیں ایک یارمہ ٹینس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ٹینس کا نام ہے در فیوچر پرفیکٹ ٹینس جس میں ہیلپنگ ورڈ جو استعمال کی جاتی ہے شیل ہیو یا ویل ہیو ساتھ میں ورڈ کی تھرڈ فارم استعمال کی جاتی ہے بیسے آپ کو بتا ہے ہر پرفیکٹ ٹینس کے اندر ورڈ کی ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال کی جاتی ہے صرف وہ ہیلپنگ ورڈ چینج ہوتے ہیں ٹینس کے مطابق چونکہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہیں تو جہاں جہاں ہیلپنگ ورڈ شیل ہیو یا ویل ہیو شیل ہیو آئی شیل ہیو وی شیل ہیو آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو آئے گا اور ان کے علاوہ کوئی بھی پروناؤن ہو یا ناؤن ہو سمگولر ہو یا پولور ہو سب کے ساتھ ویل ہیو آئے گا پلس میں جو بھی ورڈ ہے سنٹنس کا اس کے تھرڈ فارم استعمال کی جائے گی یاد اکھیں ہر پرفیکٹ ٹینس میں برد کی تھرڈ فارم یعنی برد کی تیسری حالت جی ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ہے اگر رائٹ فرس حالت ہے تو سیکنڈ حالت ہوتی ہے روڈ ڈبلو آر اوٹی روڈ اور تھرڈ فارم ہوتی ہے ریٹین ڈبلو آر ای ڈبلو ڈی آر ریٹین سمل کی جائے گی ٹھیک ہے تھرڈ فارم سمل کی جاتی ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس سے مراد ہوئی ہے کہ جس طرح ہم نے پریزنٹ میں کہا تھا زمانہ حال میں کوئی کام مکمل ہو چکا ہے تو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہا تھا اسی طرح زمانہ ماضی بائیت یعنی دور کے زمانے میں کوئی کام مکمل ہو گیا تھا یا ہو چکا تھا تھا لفظ آتا ہے آپ پریزنٹ میں ہے آتا ہے اور فیوچر میں چکا ہوگا چکے ہوں گے کر لیا ہوگا کر لیے ہوں گے ٹھیک ہے ہوگا اس طرح کہ بڑھائیں گے فیوچر میں کوئی کام مکمل ہو چکا ہوگا جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت فیوچر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے بنانے کے لیے ہمیں تھرڈ فرم سنتی ہے ہمارے پر اردو سینٹنس جیے گا ہے ان کو ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے جو پرنسپل ہیں جو قائدے ہیں اس کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلیش میں تو زیادہ مشکل نہیں ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا جو ہے پریزنڈ اور فیوچر کنٹینس ٹینس جس میں ہم نے بتایا تھا آئی اور وی کے ساتھ شیل بھی استعمال ہوتا ہے اور باقی سائروں کے ساتھ ویل بھی استعمال ہوتا ہے اور برب کی آئی اینجی فارم استعمال ہوتی ہے اگر نیگیٹیو سینٹرز بانے رہا ہو تو آئی شیل بی آئی شیل نوڈ بی رائٹنگ آلیٹر وی شیل نوڈ بی پلائنگ فوڈبال شی ویل نوڈ بی ریڈنگ نیوز پیپر ہی ویل نوڈ بی ہی ویل نوڈ بی رائٹنگ آسٹوری اس طرح کے سینٹنس ہم نے پیچھلے لیکچر لوڈ کر دیا ہے اس میں ہم زیادہ سینٹنس نہیں بنا سکے ٹھیک ہے بجلی کے بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تھوڑے سینٹنس بنیتے ہیں وقت ملے گا تو ہم جب پیٹس کریں گے ایکسرسائز کی اس میں بہت سارے سینٹنس بنا دیں گے تو آج اس میں ہم دس سینٹنس لے کر آئے ہیں اگر بیجلی ڈسکریکٹ نہیں ہو سکی ہوئی تو ہم پورے دس سینٹنس بنا لیں گے چلتے ہیں پہلا سینٹنس ہمارا ہے چھے بجے سے پہلے میں نے غسل کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی اب چھے نہیں بجے ابھی ہم فیوچر کی بات کر رہا ہے جب چھے بجے گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چھے بجے سے پہلے میں نے جو ہے غسل کر لیا ہوگا یعنی میں نے نہ لیا ہوگا کوئی کام زمانہ ہے مستقبل میں مکمل کیا جا چکا ہوگا آپ کی طرح اشارہ ہے جب مکمل کیا جا چکا ہوگا تو پرفیکٹ ٹینس ہے اور پرفیکٹ میں will have یا shall have helping or استعمال کریں گے سبجیکٹ کے بعد اور پھر work کی third form استعمال کریں گے and object جس طرح آتا ہے اسی طرح رہے گا تو translation کرتے ہیں ہم چلیں i shall shall have shell have اب غسل کر لیا ہوگا غسل کرنے کو بتا ہے verb ہے take بات ہم taken بات کر لیں گے third form لگا دیں گے taken بات میں نے اُسل کر لیا ہوگا کب 6 بجی سے پہلے before 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 6 o'clock او بڑا لگے گا o clock apostrophe clock لگایا i shall have taken بات میں نے اُسل کر لیا ہوگا before 6 o'clock 6 بجی سے پہلے 6 بجی سے پہلے میں نے اُسل کر لیا ہوگا next sentence چلتے ہیں دوسرا sentence 6 بجی سے پہلے میں اُسل نہیں کیا ہوگا یہ نے لگائے تو میں یہاں پہ 6 بجی سے یہاں پہ آئے گا میں کے بعد میں نے اُسل نہیں کیا ہوگا یہی tense ہے سیف شیل کے بعد نوٹ لگتا ہے گا نیگیٹیو ہے یہ future perfect tense کا affirmative sentence جو ہم نے پہلے بنایا تھا affirmative یا positive sentence ہاں future perfect tense کا negative tense آیا ہے سیفر نیگیٹیو میں کیا ہوگا shell کے بعد shell یا will کے بعد نوٹ لگایا ہے have اپنی جگہ رہے گا اور verb کی third form تو میں بناتا ہوں اس کو i shell shell کے بعد نوٹ لگاؤں گا نیگیٹیو کرنے کے لیے shell not یہ fix ہے have ایسی لگا رہے گا بینجا کا default ہے have taken bath اور کوئی تبدری نہیں ہو گیا آگے بی فور بی فور سکس ہو کلوگ یہ نیگیٹیو بن گیا آپ کا آئی شل نوٹ have taken بار بی فور سکس ہو کلوگ چھ بجے سے پہلے میں نے غسل نہیں کیا ہوگا میں ابھی بتا رہا ہوں کہ چھ بجے سے پہلے میں نے غسل نہیں کیا ہوگا فیوچر کو بات کر رہا ہوں مستقبل کی اگلا ہے کوششن کے ساتھ دیا ہے انٹرگیٹیو سینٹس میں کیا جب کر کے بات ہوتی ہے تو کوششن ہوتا ہے کوششن میں بھی یہ ہے کہ جب بھی کوششن ہوگا یہ جو positive سینٹس ہے اس کا جو shell ہوگا یا will ہوگا یہ subject سے پہلے لگا دی جائے گا اور آخر کوششن مانگا دی جائے گا تو یہ انٹرگیٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی جملہ انٹرگیٹیو یہاں پہ آگیا ہے shell shell کو پہلے لگا دیں گے اس shell کو پہلے لگا دیا i have ایسے اتھا جائے گا have taken ایسے اتھا جائے گا work take in birth before پہلے six o'clock یہ question مانگ گیا کیا چھے بجے سے پہلے میں نے حسل کر لیا ہوگا question مانگ گیا کیا چھے بجے سے پہلے میں نے حسل کر لیا ہوگا یہ question ہم نے help work پہلے لگا دیا shell کو shell i have have ایسے جگہ اپنی ایسے رہے گا اس میں کو changing نہیں آگی جو جگہ اس کی پہلے سے shell i have taken birth before six o'clock دیکھیں یہاں تک ہمارے affirmative sentence میں ہو گیا positive sentence ہو گیا اب ہم مزید جملہ کر رہے ہیں سیکھتا ہم نے یہاں پہ لیا ہے وہ mother school کو بولتے اس وقت تک آن چکا ہوگا he will آئے گا کیونکہ i اور we کے ساتھ shell آتا ہے he will have have لازمی آئے گا has نہیں لگا یہ heavy رہے گا he will have reach reach پہنچ نہ ہوتا ہے third form ہو جائے گی یہ لگ ہے reach to he will have reach the school he will have reach the school پہنچ چکا ہوگا اس وقت تک by this time by this time اس کا مطلب ہے اس وقت تک by this time full stop ہو گیا he will have reach the school by this time he will have reach the school by this time وہ school اس وقت تک ہو چکا ہوگا وہ مدرسہ اس وقت تک ہو چکا ہوگا یا وہ اس وقت تک ہو چکا ہوگا ٹھیک next sentence لیتے practice کے لیے سورج تلو ہونے سے پہلے نوکر چائے تیار کر چکا ہوگا ہم برباد کر رہے ہیں future کی سورج تلو ہونے سے پہلے نوکر چائے تیار کر چکا ہوگا تلو ہوتا ہوتا ڈی سورج کر رہے ہیں نوکر چائے تیار کر چکا اس کو پہلے بنائیں گے سورج جس کام ہونے کی بات کر رہا ہوس کو پہلے لکھیں گے سورج 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 ویل ہیف ویل لگے گا آبے اور ہیف اپنی جگہ رائے گا ایسی ہیف چائے برانے کو کیا بلتا ہے برانے برانے چو چیز چائے چائے سورج فور سن رائز سورج نکلنے تا پہلے بی فور دی سن رائز کافی بڑا سنٹس ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم اپنے کام سے واپس آ چکے ہوں گے ٹھیک ہے وی یعنی فرس پرسن پولور ہے تو وی کی ساتھ شیل لگے گا وی شیل ہیف اپنی جگہ رائے گا ہیف ہیف ریٹن واپس آ چکے ہوں گے ریل ٹرن ریٹن ریٹن کہا مانے سبق اپنا سبق لیسن ہمارا ہے ہی ہوئی وی لگے گا اس کے ساتھ ہیلپ ہیف اپنی جگہ فکس رائے گا مل ہیف پیشن وی ہیف ٹیک این میڈیسن لے چکا میڈیسن دوائی کھا چکا ہوگا ٹیک این میڈیسن مانے دوائی پہلے فیوچر میں بھی ہوتا جو کام آپ نے فیوچر سوچا ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا اس کو پہلے لگتے ہیں آپ جب بی فور آتی ہے دوسرا کام جو ہوتا ہے پاس انڈیفرنیس کو ہم پاس انڈیفرنیس اس کو پاس کے اندر اس کو ہم جو ہے پاس پرفیکٹ میں سیکنڈ کام کو ہم پاس انڈیفرنیس یعنی سیکنڈ فارم کے ساتھ دیتے فیوچر کے اندر جو ہے پہلا تو جو سینٹس ہوگا جو مکمل ہو چکا جس کیلئی فیوچر کا سینٹس بنا رہا ہے وہ پیوچر پرفیکٹ کے اندر ہوگا لیکن دوسرا سینٹس جو ہوگا وہ پریزن انڈیفرنیس میں ہوتا ہے وہ سیکنڈ سینٹس جو گا بی فور ڈاکٹر کم یا ڈاکٹر کم نیو ہوتا ہے یا ڈاکٹر کم بی ڈاکٹر کم پریزن ڈاکٹر ہوتا ہوتا جب بی فور کی بات ہوتا پریزن انڈیفرنیس آتا ہے پاس میں پاس کے اندر جب پرفیکٹ سینٹس بنا لیتے ہیں سیکنڈ ورک بی فور ڈاکٹر کم وہاں سیکنڈ فارم لگاتے ہیں پاس انڈیفرنیس لگاتے ہوا سیکنڈ کام ہوگی پر اب میں نے بتا دیا آپ کو اسے اپنی نوکری سے علیدہ کیا جا چکا ہوگا اسے اپنی نوکری سے علیدہ کیا جا چکا ہوگا اسے ہمانے ہی will لگے گا یہاں پہ will have fix ہے یہاں پہ کیا جا چکا ہوگا ہی will have یہ پیسی وائز بن چکا ہے بن لگ جائے گا یہاں پہ بن بن آگیا remove علیدہ کرنا remove from his service last sentence باری شروع ہونے سے پہلے میں گھر پہنچ چکا ہوں گا میں گھر پہنچ چکا ہوں گا یہ future ہے اس کو future perfect بنائیں گے آئی شیل لگے گا آئی کے ساتھ پھر have آجائے گا شیل have work کی set form پہنچ چکا ہوگا reach ہو جائے گا reach کہا پہنچ چکا گا ہم 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 سے پہلے کو to آگر نہیں لگتا ہم اب جو before آئے گا یہاں پہ ہم present different test بنائیں گے first form work کی ہوگی before the for the ran before the ran یہ ناؤں نہیں یہاں رین جو آئے ڈاؤں کو بطور آیا بارش کی نہیں آیا بارش کی رین یہ verb آئی ہے start first form ڈ work کی start s لگ جائے گ آ بارش start third person singular اس لئے اس کے verb میں starts کر دیا subject starts students یہ future perfect tense آپ کے سامنے ہم نے پوری بزار سے بتا دی ہیں 10 sentences بنا کے دکھائیں آپ کو اس میں affirmative بھی ہے یعنی positive sentence بھی ہے اس میں آپ کے interrogative sentence بھی ہے question mark اور اس میں آپ negative sentence بھی بھی ہے جس اندر نا کی بات آتی ہے تو ہمارے پر last present tenses کا آخری tense رہ گیا ہے future perfect continuous tense جو ہم اپنے next lecture میں upload کریں گے آج اس کو upload کرتے ہے اس کی study کریں next lecture میں ہمارے tenses مکمل ہو جائیں گے پورا tenses کا course مکمل ہو گیا جس مولیں گے active voice مکمل ہو چکے ہیں next chapter ہمارا ہوگا پھر ہم passive voice پڑھیں گے ہمارے intensives کے active voice میں ہوتے ہیں ان کے passive voice کیسے بنتے ہیں لیکن وہ جب بعد میں پڑھیں گے چلیں اجازت لیتے ہیں آپ سے چلتے ہوئے آپ سے request کرتے ہیں ہمارے channel english master کو comments کر گے ہمارے performance بتا ہیں کہ آپ کو کتنی حد تک benefit ملا ہے اس سے نہیں ملا ٹھیک ہے چلیں next lesson ملتے ہیں